بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی سوال یہ ہے شیر کے آخر میں تقرار لفظی کو کیا کہتے ہیں ردیف کہتے ہیں اگلی سوال یہ ہے اردو کا پہلا افسانہ نگار کسے کہتے ہیں تو منشی پریم چند کو اردو کا پہلا افسانہ نگار کہا جاتا ہے اس پہلے ایشیائی کا کیا نام تھا جن کو اردو میں 1913 میں نوبل انعام ملا تو وہ ہے ربندر نات ٹیگور ان کو 1913 میں انعام ملا تھا شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے علامہ اقبال کی کونسی کتاب کا دیباچہ تحریر کیا تھا تو درست جواب ہے بھانگے دھرا اگلی سوال یہ ناصر قازمی کا اولین مجبوع کلام ہے تو درست جواب ہے برگ نے خدا کی بستی ناول لکھنے والے کا نام کیا ہے تو شوقت صدیقی کا یہ ناول ہے خدا کی بستی اگلی سوال یہ یادوں کی برات کس شاعر کی آپ بیٹی ہے تو یادوں کی برات جس شاعر کی آپ بیٹی ہے اس کا نام ہے جوش ملیحہ عبادی اگلی ہمارا سوال یہ ہے جو بات آیا ہو یعنی واضح ہو اس کو دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو ضرب المثل میں کس طرح بیان کرتے ہیں تو اس کا ضرب المثل ہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بات آیا اور واضح ہو اس کو دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے صبح شان دن رات قوائد کی روح سے کیا ہیں تو یہ اسم ظرف زمان ہیں ملک شعرہ خان بہادر شمس العلماء قوائد کی روح سے یہ کیا ہیں تو قوائد کی روح سے یہ خطاب ہیں کسی کو ملک شعرہ کا خطاب دیا گیا کسی کو خان بہادر کا وغیرہ ذالک جوتیاں چٹخانہ یہ ایک محاورہ ہے اس کا مطلب ہے مارے مارے پھرنا تین حرف بھیجنا یہ بھی ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہے لانت بھیجنا اردو عدب کا سب سے بڑا جسوسی ناول نگار کون ہے تو اردو عدب کا سب سے بڑا جسوسی ناول نگار ابن صفی کو کہا جاتا ہے علمی اردو لغت کے معلف کون ہے تو وارس سرہندی کو علمی اردو لغت نامی کتاب جو ایک جلد پر مجتمل ہے اس کا معلف کہا جاتا ہے کس شاعر کو خدا سخن کا خطاب دیا گیا ہے وہ ہیں میر تقی میر تین پانچ کرنا اس کا کیا مطلب ہے تو تین پانچ کرنے کا مطلب ہے تقرار نہ کرنا کہ تین پانچ نہ کرو کہیں نو دو گیارہ نہ ہو جائے نجم کا مترادف نجم کا مترادف ستارہ ہے مشتاق احمد یوسفی کے سوالے سے پہچانے جاتے ہیں تو ان کی پہچان اور وجہ شورت مزاہ نگاری ہے تلمیح کیا ہوتی ہے تلمیح کا معنی ہے تاریخی واقعہ کی طرف کسی قصے کی طرف اشارہ کرنا اس کو تلمیح کہتے ہیں اردو نصر میں سوانہ نگاری کا آغاز کس نے کیا تو اردو نصر میں سوانہ نگاری کا جس نے آغاز کیا وہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں آغاز تو انہوں نے کیا بانی تو جہیں باقی اس میں زیادہ کام جس نے کیا وہ سر سید احمد خان ہے اگلی سوال اردو کا پہلا اخبار کون سا ہے تو جام جہان نما کو اردو زبان کا پہلا اخبار کہا جاتا ہے اگلی سوال یہ اخبار نوائے وقت کب جاری کیا گیا تو درست جواب انی سو چالیس میں اگلی سوال یہ شب رفتہ کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے تو مجید امجد کا مجموعہ کلام رفتگان بھی ہے شب رفتہ بھی ہے اگلی سوال پاکستان میں قدیم زبان کونسی ہے تو بروہی پاکستان کی قدیم ترین زبان ہے اگلی سوال آنکھیں پھیر لینا کیا مطلب ہے آنکھیں پھیر لینے کا مطلب ہے بے مروت ہو جانا قلت کا متضاد کسرت ہے اود ہندی کس شاعر کی تخلیق ہے تو اس کے خالق مرزا غالب ہیں الف نون کس شاعر کا مشہور ڈراما ہے تو وہ ہے کمال احمد رزوی اگلی ہمارا سوال مسدس محالی نے مسلمانوں کی کس نظم کا ذکر کیا ہے ماضی کا جانی مسلمانوں کے ماضی کو اس نے بیان کیا ہے اگلی ہمارا سوال ہے ہارٹ اٹیک کس کی نظم ہے تو یہ فیض احمد فیض کی ہے وہ کون سے شاعر تھے جو انیس سو گیارہ میں سیال کورٹ میں پیدا ہوئے اور لاہور میں وفات پائی وہ بھی فیض احمد فیض ہیں ان کے مطلق یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کی علاوہ کون سے شاعر ہیں جو سیال کورٹ میں پیدا ہوئے وہ جہی فیض احمد فیض ہیں غزل کے سب سے بہترین شیر کو کیا کہتے ہیں تو غزل کے سب سے بہترین شیر کو بیتل غزل کہتے ہیں چار دیواری اور جانگلوس کس کے ناول ہیں تو یہ شوقت صدیقی کے مشہور ناول ہیں اگلی سوال علی پور ایلی کس کا ناول ہے تو یہ ممتاز مفتی کا ناول ہے اگلی سوال خوشبو صد برگ خود کلامی انکار کس کی شاعری کی کتابیں ہیں تو یہ پروین شاکر کی کتابیں ہیں اگلی سوال تھالی کا بیگن اس محاورے کا کیا مطلب ہے اس محاورے کا مطلب ہے غیر مستقل مزاج ہونا منگلہ ڈیم کب مکمل ہوا تو درست جواب ہے انیس سو ستہ سٹھ میں اگلی سوال یہ لارڈ براج کس براج کا پرانا نام ہے تو سکھل براج کا پرانا نام یہ تھا اور زمانہ تعمیر انیس سو تئیس سے لے کر انیس سو بتیس برطانوی سامراج کے دور میں یہ براج تعمیر ہوا سب سے بڑا ہاکی سٹیڈیم کان واقع ہے تو نیشنل سٹیڈیم ہاکی لاہور میں واقع ہے جس میں بیق وقت پچاس ہزار افراد بیٹھ سکتے ہیں ریختہ میں سب سے پہلا دیوان کس نے ملتب کیا تو وہ ہیں امیر خسرو توتیہ ہند کسے کہتے ہیں توتیہ ہند بھی امیر خسرو کو کہا جاتا ہے اردو کی پہلی نصری داستان کونسی ہے وہ ہے قصہ چہار درویش اگلا سوال اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کونسا ہے تو درست جواب قلی کتب شاہ اگلا سوال ہے اردو کا پہلا ناول لگار کون تھا تو اس کا درست جواب ہے مولوی نظیر احمد یہ پہلا ناول لگار ہے جبکہ ناول کا نام ہے میرات العروس اس کے علاوہ ان کے ناولوں میں توبت النسو ابن الوق فسانہ یہ بھی انہی کے ناول ہیں فسانہ مبتلا اداس نسلیں کس کا ناول ہے تو یہ عبداللہ حسین کا ہے اگلا سوال ہے اقبال کا پہلا اردو مجموعہ کونسا ہے تو اقبال کا پہلا اردو مجموعہ بھانگے درہ ہے یاد رکھیں اردو مجموعہ ایک وہ ہے جس میں کافی چیزیں ہیں اور اگر سوال یہ ہو اردو نظم تو اردو نظم جو اقبال کیا ہے وہ ہے حمالہ اگلا سوال یہ افسانہ کا بانی کسے کہا جاتا ہے تو افسانہ کا بانی پریم چند کو کہا جاتا ہے آب حیات کتاب کے مصنف کون ہیں تو آب حیات کے مصنف محمد حسین ازاد ہیں یہ مسلکن شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے اگلا سوال اردو ڈرامہ نگاری کی باقاعدہ ابتداء کس نے کی تو امانت لکھنوی نے کی اور ڈرامے کا نام تا اندر سبحہ اگلا سوال وارسک ڈیل کس دریا پر بنایا گیا ہے تو یہ درائے کابل پر بنایا گیا ہے اور یہ خیبر پختونخواہ میں واقع ہے خیبر پختونخواہ میں کل سات دریاں ہیں اگلا سوال اسلام آباد اور لاہور مرٹوے کا کیا نام ہے تو اس کا نام ایم تو ہے اگلا سوال آج کا مرا اگلا سوال ہے کھیورہ کی وجہ شعورت تو نمک کے کانوں کی وجہ شعورت ہے اس کی صدحانی ہیڈ کس دریا پر بنایا گیا ہے تو یہ دریاں راوی پر بنایا گیا ہے منالہ ہیڈ کس دریاں پر بنایا گیا ہے تو یہ دریاں چناب پر بنایا گیا ہے مٹی کا دیہ کس کی خود نوشت سوانے ہمری ہے تو یہ مرزہ عدیب کی کا دیا اگلا سوال دو گزمین بھی نہ ملی کوئی یار میں یہ مصرہ کس شاعر کا ہے تو اس شاعر کا نام بہادر شاہ زفر ہے جو مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے اردو افسانہ گڑریہ کس کی تخلیق ہے تو یہ اشفاق احمد کی تخلیق ہے رحمان بابا کس زبان کے شاعر ہیں رحمان بابا پشتو زبان کے شاعر ہیں امبوح کے کیا معنی ہے تو اس کا معنی ہے مجمع ہمایوں کا مقبرہ کہاں ہے تو ہمایوں کا مقبرہ دہلی میں ہے فاطمہ بنت عبداللہ کس کی نظم ہے تو یہ علامہ اقبال کی ہے آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا یہ مرزا غالب کے شعر کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہے خاکہ میں بدون کس کی تحریر ہے تو یہ مشتاق یوسفی کی ہے اردو کی آخری کتاب کے مصنف یہ ایک کتاب کا نام ہے جس کا نام ہے اردو کی آخری کتاب اس کے مصنف ہیں ابن انشاء اگلا سوال یہ ہے مرزا فرحت اللہ بیک رشید احمد صدیقی شاہد احمد دیلوی زاکر علی خان یہ کس سنف سے تعلق رکھتے تھے تو یہ تعلق رکھتے تھے خاکہ نگاری سے اگلا سوال فیض احمد فیض کو لینین پرائیز یا ایوارڈ کب ملا تو ان کو یہ انیس سو باسٹھ میں ملا ملی اور قومی شاعری کے بانی کس کو کہا جاتا ہے تو وہ ہیں الطاف حسین حالی اگلا ہمارا سوال ہے اردو معلہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے تو مرزا غالب کے خطوط کے مجموعے کو کہا جاتا ہے پنجاب کا سب سے بڑا زلہ کا انصہ ہے تو وہ ہے بہاول پور ڈپٹی نظیر احمد کا جانشی کسے کہتے ہیں وہ ہے راشد الخیری اقبال کی کس کتاب میں اردو اور فارسی کلام اکٹھے چھپا ہے تو وہ ہے ارمغان حجاز اگلا سوال مشہور کتاب بجنگ آمد اس کا موضوع کیا ہے تو یہ تنزو مزاح پر مشتمل ایک کتاب ہے سوات اور چترال یہ پاکستان کیا حصہ بنے ہیں انی سو انتر میں اگلا سوال مصور فطرت کس کا لقب ہے تو مصور فطرت جس کا لقب ہے وہ ہے خاجہ حسن نظامی مصور غم یہ کن کا لقب ہے یہ راشد الخیری کا لقب ہے انار کلی کن کا ڈراما ہے تو یہ سید امتیاز علی کا ڈراما ہے اگلا سوال یہ ہے اپنے خوابوں کو کواروں اپنے خوابوں کے کواروں کو مقفل کر لو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا اس شیر میں کواروں سے کیا مراد ہے تو اس شیر میں مراد ہے آنکھیں یعنی آنکھیں اب بند کر لو تالے لگا لو ان کو گنجے فرشتے کتاب کے مصنف کون ہیں تو سعادت حسین منٹو ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ کس شائر کا مصرہ ہے تو یہ مولانا محمد علی جوہر کا عام طور پر مشہور یہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ علامہ اقبال کا ہے علانکہ یہ درست نہیں ہے نشیب کا متضاد کیا ہے نشیب کا متضاد فراز ہے عام طور پر ہم جملہ بولتے ہیں نشیب و فراز دار المصنفین آزم گھڑ کی بنیاد کس نے ڈالی تو وہ ہیں مولانا شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ اگلا سوال ہے کس شائر کو بچوں کا شائر کہا جاتا ہے وہ ہے اسماعیل مرٹھی علامہ اقبال کی پہلی اردو نظم کونسی ہے تو وہ ہے حمالہ پہلی ریلوے لین کہاں بیچائی گئی پاکستان میں کراچی اور کوٹری کے درمیان مزدوروں کا شائر کس کو کہا جاتا ہے وہ ہے احسان دانش ان کو مزدوروں کا شائر کھا جاتا ہے اردو زبان کا پہلا عوامی شائر کسے کہتے ہیں تو وہ ہے نظیر اکبر عبادی اردو کا صوفی شائر کسے کہتے ہیں تو وہ ہے خاجہ میر درد طفل مکتب کس ترقیب کا مفہوم ہے تو طفل مکتب کا مطلب ہے ناتجربہ کار اردو زبان کے حروف تہیجی کل کتنے ہیں تو وہ ہیں سینتیس گوڈون آسٹن کس کا اصل نام ہے تو یہ کیٹو پہاڑی کا اصل نام گوڈون آسٹن ہے قومی اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد کتنی ہے تو درود جواب تین سو بیالیس شارعہ ریشم کس درہ سے پاکستان کو چین سے ملاتی ہے تو اس درہ کا نام ہے درہ خنجراب اگلا سوال مساد کس ملک کی خفیہ ایجنسی ہے تو مساد اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے غزوہ عود میں کفار کے کتنے لوگ جنڈے کی حفاظت میں قتل ہوئے تو گیارہ لوگ جنڈے کی حفاظت میں قتل ہوئے کون سے مشہور سیاستدان اور صحافی یروشلم میں مدفون ہیں تو وہ ہیں مولنا محمد علی جوہر رحمت اللہ لے اگلا سوال احساس پروگرام کس نے شروع کیا تو احساس نامی پروگرام عمران خان نے شروع کیا انڈیا نے کب صدارتی حکم کے تار مقبوضہ جمع کشمیر میں ریاست ریاست کا بطور ریاست درجہ ختم کرنے کا اعلان کیا تو وہ ہے پانچ اگست دو ہزار انیس کو اس نے کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی وہ ختم کر دی نور سلطان کس ملک کا دار الحکومت ہے دار الخلافہ ہے تو وہ قازقستان کا نیا دار الخلافہ نور سلطان ہے پاکستانی کوئے پیما علی عصد پارا نے دنیا کی کتنی چوٹیاں سر کی تو دنیا کی چودہ مشہور چوٹیوں میں سے انہوں نے سات سر کی تھی اگلی سوال یہ دو ادار اٹھارہ کے مطابق پاکستان عبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچوان بڑا ملک بن گیا ہے پشتو کی پہلی کتاب پٹا خزانہ ہے بری امام کا مزار اسلام آباد میں واقع ہے پنجاب کے ازلا چھتیس ہیں بروچستان کے وزیر آلہ کا نام جمال جام کمال ہے جو بیس اگز دو ہزار اٹھارہ اٹھارہ سے تحال وزیر آلہ ہیں خیبر پختون خواہ کا وزیر آلہ محمود خان ہے پاکستان کا موجودہ وزیر دفاع جناب پرویز خٹک اپریشن راہ نجات کس علاقے میں کیا گیا تو وہ علاقہ ہے جنوبی وزیرستان زرب عزب اپریشن کس علاقے میں شروع کیا گیا تو وہ ہے شمالی وزیرستان روشنیوں کا شہر کونسا شہر ہے تو وہ ہے کراچی پھولوں کا شہر کس کو کہتے ہیں تو پھولوں کا شہر پشاور کو پھلوں کا شہر کوئٹہ کو کہتے ہیں کالجوں کا شہر لاہور جبکہ درباروں کا شہر ملتان ہے منٹگرمی کس شہر کا پرانا نام ہے تو یہ سہیوال کا پرانا نام ہے اگلا سوال مشہور شاعر فراز ان کا تعلق کہاں سے تھا تو ان کا تعلق کوہار سے ہے عرب لیگ کا ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے تو عرب لیگ کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں واقع ہے نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ کونسا ہے تو نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ مشتری ہے قومی ترانا کا دورانیا کتنا ہے تو اسی سیکنڈ یا ایک منٹ بیس سیکنڈ پر مشتمل ہے ایک سو چوبیس لکتیں ہیں قومی ترانا کے اندر پاکستان کا قومی وقت کب سیٹ کیا گیا تو انیس سو اکاون سے پاکستان کا قومی وقت مقرر کیا گیا اگلا سوال پاکستان میں سوئے کے مقام پر گیس کب دریابت ہوئی تو وہ انیس سو باون ہے اگلا سوال پاکستان کے سب سے پہلے ڈپٹی وزیر آزم کون تھے تو وہ ہیں جناب پرویز الہی جبکہ پنجاب کا موجودہ اسمبلی کا سپیکر بھی پرویز الہی ہے ایوب نیشنل پارک کہاں واقع ہے راولپنڈی میں واقع ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا پارک ہے سند زلہ جام شورو میں واقع جھیل منچر جھیل ہے پاکستان کی طرز حکومت پارلیمانی ہے عبدالستار ایدی کب فوت ہوا تو یہ آٹھ جولئی دو ہزار سولہ کو فوت ہوا تھا مسجد محابد خان کہاں واقع ہے پشاور میں پاکستان کا قومی پھول کونسا ہے تو چمبیلی ہے لواری سرنگ پاکستان کی سب سے لمبی سرنگ ہے اس کی لمبئی پانچ میل ہے راہ کوس کہاں واقع ہے راہ راس کوہ کہاں واقع ہے تو یہ چاغی میں واقع ہے بلوچستان میں جہاں چاغی میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اس پہاڑ کا نام راس کوہ ہے دنیا کے سب سے لمبے دریاء کا نام کیا ہے تو وہ سب سے لمبا اور سب سے جو بڑا دریاء ہے دنیا میں وہ دریاء نیل ہے قلعہ روئتاس کہاں واقع ہے یہ جہلم میں واقع ہے قصہ خوانی بزار کہاں واقع ہے تو یہ پشاور میں ہے اگلا سوال پاکستان اگلا سوال ہے حبہ خاتون کے زبان کی شائرہ ہیں تو یہ کشمیری زبان کی شائرہ ہیں اگلا سوال ازاد کشمیر کے نئے صدر کون ہیں تو موجودہ نئے صدر ازاد کشمیر سلطان محمود ہیں اگلا سوال میرانی ڈیم دریاء دشت پر کہاں واقع ہے تو یہ تربت بلوچستان کے علاقے میں واقع ہے میرانی ڈیم رقبہ کے ادبار سے پاکستان کا سب سے بڑا ڈویزن کون سا ہے تو وہ قلعہ ڈویزن ہے جو رقبہ کے ادبار سے سب سے بڑا ہے ملک اجاز کا مقبرہ کہاں ہے تو ملک اجاز کا مقبرہ لاہور میں ہے پہلے برے صغیر کے مسلمان گورنر ہیں پاکستان پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ کون تھے وہ ہیں ملک غلام محمد پاکستان کا موجودہ وزیر خزانہ کون ہے تو وہ ہے شوقت ترین اگلا سوال پاکستان کے وزیر مذہبی امور کون ہے تو وہ ہے نور الحق قادری پاکستان کا وزیر داخلہ کون ہے تو وہ ہے شیخ رشید پاکستان کے وزیر ریلوے کون ہے تو وہ ہے آزم سواتی چیف آبدی نیول سٹاف کون ہے وہ ہے ایڈمار محمد امجد نیازی سربراہ پاک فضائیہ کون ہے وہ ہیں مجاہد انور خان جو کہ پندرویں سربراہ ہیں پنجاب کے وزیر تعلیم کون ہیں مراد راس وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید کرتے ہیں آپ اس کو سنیں گے اس کو پسند کریں گے آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا اپنی رائے ضرور ہمیں دیجئے اجازت دیں اللہ حافظ